بسم اللہ الرحمن الرحیم شریعت کے احکام بیان ہو رہے تھے اور اس کے اندر شریعت کے احکام میں ہم نے فرض کو بیان کیا اور فرض کے اندر بہت سی چیزوں کو بیان کر چکے ہیں تقریباً بیس چیزیں بیان کر چکے ہیں اور آج انشاءاللہ مزید چیزیں آپ کے سامنے لائیں گے تو بیس کے بعد نمبر آتا ہے اکیس کا اکیس کا تو اکیس ماں فرض کیا ہے اکیس ماں فرض یہ ہے کہ عورت کو خاوین کا حکم ماننا کہ عورت خاوین کی بات مانے یہ نہیں کہ جو میرے دل میں آرہا ہے میں وہی کروں گی تو عورت کو شوہر کی بات ماننی چاہیے ہاں یہ بھی ہے کہ مرد بھی کوئی بندے کا پتر ہو نا یہ نہیں کہ وہ جو چاہے بھئی اپنی مرضی کر رہا ہے وہاں اللہ کی مرضی ہے چاہے نہیں ہے ہاں اگر شریعت کے مخالف حکم دے رہا ہے کہ بھی بے پردہ ہو کہ میرے باپ ساتھ مور سیکل پہ بیٹھ جا اور جناب وہ اچھی طرح میک اپ کر کے پیچھے بیٹھ جا تھا کہ لوگ دیکھیں کہ میری بیوی تو بڑی خوبصورت ہے اور وہ اس کو پسند نہیں کرتی تو لا تاعت لی مخلوق فی معصیت الخالق یا اس کا مطلب کیا ہے حدیث کا کہ جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے وہاں مخلوق کی بات یعنی شوہر کی بات نہیں مانی جائے گی وہاں اس کی نافرمانی کرے گی ہاں تو جہاں پر اللہ کے حکم توڑ رہے ہیں ٹوٹ رہے ہیں وہاں پر اس کی کوئی نہیں چلے گی شوہر کی ہاں تو عام جو چیزیں ہیں تو وہاں پر شوہر کی فرمبرداری کریں اسی سے گھر چلتا ہے اسی سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں اگر شوہر ذرا کمبخت بھی ہے تو چلو تھوڑا سا گزارہ کر لے اس کے ساتھ تو بہرحال شوہر کی بات ماننا اس کے لیے ضروری ہے تو نمبر بائیس خاوین کے مال میں خیانت نہ کرے یا اس کے مال میں نقصان نہ کرے بعض عورتیں ہوتی ہیں کہ خاوین نے جو ہے نا وہ پیسہ پکڑا دیا اب خوب اڑا رہی ہیں جناب اس نے کہا یہ لاکھ روپیہ ہے اور یہ دو مہینے کا خرچ ہے اس نے آٹھ دن کے اندر جناب اڑا دیا اور سب خرچ کر دیا یا کسی کو دے دیا یا اپنے میکے میں پیسے بھیج رہی ہے بعض عورتیں ایسے بھی ہوتی ہیں کہ بھئی وہ پیسے جو ہے نا شوہر کے مال میں شوہر کی اجازت کے بغیر شوہر کی اجازت کے بغیر تصرف کرتی رہتی ہیں اپنے گرشیداروں کو دے دیا اپنے گھر والوں کو پیچھے میکے میں دے دیا تو یہ اگر تو شوہر اس پر راضی ہے تو پھر ٹھیک ہے اور اگر راضی نہیں ہے تو پھر اس کے مال کی حفاظت کرنا خیانت نہ کرنا یہ عورت پر فرض ہے تو نمبر تئیس اگر کسی شخص کو شیر پھاڑ کر کھانے والا ہے یا وہ ڈوب کر مرنے والا ہے یا کسی دیوار کے نیچے دب کر آنے لگا ہے اور جو دیکھنے والا شخص وہ اس پر قادر ہے کہ اس کو بچا سکے یا کسی کو اطلاع دے دے کبھی اس کے ساتھ یہ ہونے والا آو بھئی سب باگ کر آو اس کو بچا لیں تو اس پر اس کی جان بچانا فرض ہے آج ہم کہتے ہیں مرتا ہے تمہارے میری بلا سے یہ بہت زیادہ غفلتیں ہیں ہمارے اندر بہت کمی ہیں ہمارے اندر بہت نقص ہیں ہمارے اندر کبھی ہم کسی کی مدد نہیں کر رہے تو ایسی صورت کے اندر اس شخص پر جو اس کو دیکھ رہا ہے تو خود مدد کر سکتا ہے تو کرے نہیں تو کسی کو اطلاع دے دے اس پر قادر ہے تو یہ کرنا اس پر فرض ہوگا تاکہ اس کی جان بچ جائے ہاں اگر نماز پڑھا ہے نا تو اس حالت میں نماز توڑنا بھی اس کے لئے جائز ہے تو دیکھ رہا ہے کہ بھی شیر اس کو پھار کر جو ہے نا وہ ختم کر دے گا تو یہ نماز پڑھا صاحب اور اس نے کہا بھی میں نماز توڑوں نہیں نہیں میں تو نماز نہیں توڑوں گا بہت اتنا صوفی تو کہاں سے آگیا ہے اس کی جان جا رہی ہے اور تو وہ کہتا ہے نماز نہیں توڑوں گا پھر جب اللہ نے یہاں پر حکم دیا کہ نماز کو توڑو اس کی جان بچاؤ تو یہاں پر اس کی جان بچانا اس پر فرض ہو جائے گا نمبر چوبیس ہے خاون کا اپنی بیوی کو ہمام خانے یا ایسی مجالس کہ جہاں پر وہ نہیں چاہتا مجالس سے ممنوع ہیں مباقع ممنوع ہیں اور وہ نہیں چاہتا کہ میری بیوی وہاں پر جائے بعض ایسی جگہیں ہیں کہ وہاں پر جانا جائز نہیں ہوتا مثلا کہ شادی ہے کسی دوسرے کی شادی ہے اور رشداروں کی بھی شادی نہیں ہے کسی اور کی شادی ہے سہیلی نے کہا کہ تم میری شادی میں آنا تو شوہر پسند نہیں کرتا کہ وہاں جائے شوہر پسند نہیں کر رہا کہ وہاں جائے تو ایسی جگہ ہمام خانے میں جانا تو شوہر کو پسند نہیں کہ یہ ہمام خانے میں جائے تو ایسی تمام جگہوں پہ جانا جہاں شوہر کو پسند نہیں ہے کہ میری عورت یہاں جائے تو عورت کو چاہیے کہ وہاں بھی نہ جائے یہ بھی اس پر فرض ہے نہ جانا فرض ہے اس کی بات مانے ایسی جگہوں پہ بھی شوہر کی بات اس کو ماننے چاہیے تو یہ پچیسویں چیز یا اسی طرح غیر مردوں چوبیسویں چیز میں مزید یہ بھی یہ بھی آ سکتا ہے کہ غیر مردوں کے سامنے جاتی تو شوہر اسے رو سکتا ہے کبھی آپ ادھر نہ جائے ٹھیک ہے نا بھئی محرم کے سامنے تو جا سکتی ہیں غیر مردوں کے سامنے نہیں جا سکتی ہیں نمبر پچیس ہے اگر عورت کے ماں باپ بیمار ہیں اور ان کی کوئی عیادت کرنے والا بھی نہیں ہے تو پھر پھر یہاں پر جائے جائے کہ عورت وہاں پر جائے اور شوہر چاہیے اجازت دے چاہیے نہ دے ان کی عیادت کر سکتی ہے ان کی بیمار پرسی کر سکتی ہے ان کو جا کر ان کی خدمت کر سکتی ہے والدین کا یہ مرتبہ ہے تو یہ پچیسویں چیز ہے جو کہ فرض ہے اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق اطاف فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وما علینا اللہ البلاغ